لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسائل کے باب میں حلال و حرام کے باب میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو بھی شریعت نے بہت کھول کے بیان کر دیا ان میں بھی اختلاف رائے کی گنجائش بولو بھائی نمازیں کتنی فرض ہیں اب اس میں اگر کوئی کے چار پہتے ہیں تین فرض ہیں اور اس میں تقلید بھی نہیں ہیں ہم پانچ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ امام حنیفہ نے کہا ہے کہ پانچ نمازیں پڑھو امام حنیفہ اگر پانچ کے وجہ چار کہتے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید نہ کی جاتی بلکہ وہ امام رہتے ہی نہیں وہ مشتہد کہلاتے ہی نہیں گمراہی کا فتوہ سب سے پہلے ان پر لگتا تو قرآن و حدیث میں جو مسائل قرآن و سنت نے بالکل واضح انداز میں بیان کر دیئے ان میں کسی فقہ کو فالو نہیں کیا جائے گا نہ اس میں کوئی ہنفی ہے نہ شافی ہے نہ مالیگی ہے نہ ہنبلی ہے نہ اہلیہ دیز کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں قرآن و سنت نے بیان کر دیئے اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش بولو بھائی نہیں رکھی رمضان کے روزیں ہیں صدقہ فطر ہے عید میں صدقہ فطر دینا ہے اس کی مقدار میں تو اختلاف ہے پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ گندم گندم ہی میں دینی ہے اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ گندم گندم ہی کی صورت میں دینی ہے امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ گندم کے پیسے بھی دے سکتے ہیں بلکہ پیسے دینا زیادہ سواب ہے تو یہ اختلاف ہے اب اس میں شافعی لوگ کیا کرتے ہیں وہ گندم ہی دیتے ہیں ہنفی لوگ کیا کرتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں بھائی دونوں طرف دلائے لیں دونوں طرف دلائے لیں تو ہم کہتے ہیں بھئی ایک فقہ کو فالو کریں گے دوسرے کو بھی ہم برحق سمجھیں گے تو تقلید جو ہوتی ہے ہر قسم کے مسائل میں نہیں ہوتی جو مسائل متفق انالیہ ہیں قرآن و سنت نے بہت کھول کھول کے بیان کر دیئے اور اس میں دو رائے دوسری رائے کرنا نبی کی مخالفت کہلاتا ہے اور نبی کی مخالفت میں کسی امام کی اتباع جائز نہیں ہے اور اس میں بھی غصہ آنا غیرت کی علامت ہے اب اگر عقیدے سے تعلق نہ ہو لیکن مسئلے سے تعلق ہے جیسے وہی صاحب ہیں انہوں نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ آپ نے اگر رمضان کا روزہ اس لیے چھوڑ دیا کہ کل آپ کا امتحان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں یہ عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ ایک فروعی مسئلہ ہے مگر یہ مسئلہ قرآن و سنت کی واضح نصوص کے خلاف اجمائی امت کے خلاف اس مسئلے کو مارکیڈ میں پنپنے نہیں دیا جائے گے اس میں کوئی ہنفی شافی جائز ہی نہیں اگر امام ابو حنیفہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کل امتحان کے پرشے کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ نہیں رہتے کیونکہ رمضان کا روزہ صرف دو صورتوں میں قرآن نے چھوڑنے کی جاتی ہے ایک سفر میں اور ایک مرض میں اس کے علاوہ جائز نہیں ہے اور اجمائی امت ہے اس پر امتحان کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے آپ تو اب اس میں بھی کوئی ہنفی شافی نہیں ہے اگر میں یہ فتوہ دے رہا ہوں کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا حرام ہے اس لئے نہیں کہ میں ہنفی ہوں اس لئے کہ تو اسلام کا متفق انہوں نے مسئلہ ہے بھئی یہ تو اس میں تقلید نہیں ہے سمجھو بات پھر آگے کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی اس میں ہم ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں میں فقہ ہنفی کو فالو کرتا ہوں کوئی فقہ شافی کو فالو کرتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کا امام عنیفہ کا قرآن و سنت کے بلکل خلاف ہے تو اس میں تم تقلید کیوں کر رہے ہو حالانکہ یہ تو بلکل خلاف ہے تو وہ بلکل خلاف نہیں ہوتا وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھ رہے ہو تو یہ فیصلہ کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ نتھو پھتو کا کام نہیں ہے یہ پکوڑے والے کا سموسے والے کا کام نہیں ہے یہ بھی مشایخ کا مشتہدین کا کام ہے ان کو پتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف تھا اور جو قول ہمارے مشایخ کو امام ابو حنیفہ کا جو قول قرآن و سنت کی واضح نصوص کے خلاف ملا اس قول کو الحمدللہ فقہ ہنفی میں ترک کیا گیا ہے اس لئے قرآن کے تو خلاف امام حنیفہ کا کوئی بھی قول نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دھائی سال امام حنیفہ نے کہا ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ دو سال تو یہاں امام حنیفہ کا قول قرآن کے خلاف نہیں ہے آپ نے چونکہ پوری آیتیں پڑھی نہیں ہیں اس لئے آپ کو لگتا ہے تو میں کبھی کسی موقع پر یہ بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے امام حنیفہ کا قول بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے باقی اس میں بھی ہم فتوہ امام حنیفہ کے قول پر نہیں دیتے وہ کیوں نہیں دیتے ایک الگ بات ہے بعض چیزیں ایسے ہیں جن میں صریح حدیث موجود تھی اس میں امام حنیفہ کے قول کو نہیں لیا گیا مثال کے طور پر نمازِ استسقہ بارش کی تو دو رکتیں ہیں امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ نمازِ استسقہ نہیں ہے بلکہ صرف توبہ استغفار ہے لیکن ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہو تو علماء کیا کہتے ہیں نماز پڑھی جائے گی کیونکہ اس بارے میں بلکل صحیح روایت موجود ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ فرض کیا جائے گا کہ ان تک یہ حدیث پہنچی نہیں ہوگی ایسا ہوا ہے کہ بعض طرف کسی مشتہی تک کوئی حدیث نہیں پہنچی ان کے شاگردوں کو پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے استاس کے قول کے خلاف فتوہ دیا اور امت نے اسی فتوے کو فالو کیا آئی بات سمجھ میں تو یہ جو ہم پر اندھی تقلید کا الزام لگایا جاتا ہے یہ بھی ہمارے مذہب اور مسلک سے نا آشنا ہونے کی بولو دلیل ہے اور بہت سارے اقوال ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک حقیقہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں حقیقہ منسوخ ہے لیکن فقہ انفی میں فتوہ کس پر ہے بولو بھائی حقیقہ ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک دار الحرب میں حربی سے سودھ لینا جائز ہے لیکن فقہ انفی میں فتوہ کس پر ہے سودھ لیندین کسی کافر اور حربی سے بھی جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب اس کا مال خون حلال ہو گیا آپ کے لئے حربی کا تو مال کیوں نہیں حلال ہے دلیل امام ابو حنیفہ کی بھی بڑی مضبوط ہے وہ کہتے ہیں یہ سودھ ہے نہیں جس کو آپ سودھ کہہ رہے ہو حربی کافر سے لیکن پھر بھی ہم فتوہ کس پر دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف فتوہ دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ سودھ کا لفظ اتنا خطرناک ہے قرآن و سلط میں ہم کہیں گے کہ سودھ کا لفظ صادق آ رہا ہے نا یہی کافی حرام ہونے کے لئے اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے ہم تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں تو اس لیے الزامات کی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے حقائق اس کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں اور بہت سارے اقوال ہیں لیکن یہ کام عام آدمی کا نہیں ہے یہ کن کا کام ہے مشایخ کا جن کو قرآن و سلط میں بھی عبور ہوتا ہے اور وہ مذہب کو بھی اچھی طرح فقہ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں وہ بتائیں گے تو اس لیے عوام کو ہم خود سے اجازت نہیں دیتے کہ آپ جب چاہیں اٹھا گے میری رائی یہ ہے اور میرا اس پہ فتوہ ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے